السلام علیکم پاک فیلاز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اتنے دن جو ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ وجہ یہ تھی کہ ہم ایک سائٹ کا کام کر رہے تھے یہ کسوہ فیلنگ سٹیشن کے نام سے سائٹ بنا رہے ہیں ہم دسکا میں بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ دسکا سیالکوٹ انٹرچینج جو ہے یہ وہاں پہ سائٹ جو ہے وہ بن رہی ہے انٹرچینج سے یہ آنلی پوائنسو میٹر کے ڈیفرینس پہ سائٹ ہے وہ سامنے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو وہ ہمارے پاس موٹر وی ہے ٹھیک ہو گیا جی اتنے دن میری آپ کی اٹریکشن نہیں رہی اسی وجہ سے کہ ہم یہ کام کر رہے تھے سائٹ کا میں آپ کے ساتھ ریسینٹ پچرز بھی شیئر کر دوں گا جو ہم نے یہاں پہ لیں تھی سب سے پہلے جب ہم آئے تھے یہ جو آپ فیلنگ دیکھ رہے ہیں یہ فیلنگ ہم نے کی ہوئی ہے پروکسیمیٹلی تقریبا ساڑے نو دس فٹ ٹھیک ہو گیا جی اور یہ ہمارے پاس ٹائر شاپ کا ایریا ہے یہ ٹاک شاپ کا ایریا ہے ساتھ میں ڈیلر آفیس ہیں یہ مسجد کا ایریا ہے وہ جس کے اوپر ٹینکی ہے وہ واش رومز ہیں کمبائن ہیں لیفٹ سائیڈ پہ جو ہیں وہ لیڈیز ہیں رائٹ سائیڈ پہ جو ہیں وہ جنٹس کے ہیں یہ ہمارے پاس کار واش کا ایریا ہے اور اس کے علاوہ آئل چینج ہے اور سینٹر میں ویٹنگ ایریا ہے یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ میں آپ کو اگر دکھا دوں تو یہ ہمارے پاس ٹینکس ہیں یہ چار ٹینکس رکھے ہیں ہم نے ادھر جی دو پیٹرل کی ہیں ایک ڈیزل کی ہیں اور ایک ہائی اکٹینک ہے ان کی جو ہے وہ ہم ڈاؤن فٹنگ کروا رہے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہم نے کنکریٹ کی ہوئی ہے باؤنڈری وال ہے یہ ایک اکر کی سائٹ ہے جی جس کو ہم بنا رہے ہیں جس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ رحمان اسوسیٹ کر رہے ہیں تو اسی لیے میڈیور آپ کی ملاقات سمجھ لیں یا میڈیور اٹریکشن نہیں ہو سکی یوٹیوب پہ کیونکہ ہم اس کام میں بہت بزی تھے یہ جتنی آپ سائٹ دیکھ رہے ہیں وان نیکر کی سائٹ ہے جی اور پراؤکسی میڈلی دو کنال کا جو ایڈیا وہ کنسٹرکٹیڈ ہے تو یہ ہم نے اونلی تری منت اور آج ہمیں ہو گئے ہیں تین ماہ آٹھ دن ہو گئے ہیں تین ماہ آٹھ دن میں ہم نے سائٹ کی جو اچیومنٹس کی ہیں وہ یہ کی ہیں اور آپ نے مدنظر رکھنا ہے اس اچیومنٹس میں کہ جو پچھلا سیزن گیا وہ بارشوں کا سیزن تھا کام سٹاپ پہ نہیں لگایا اور جو ہمارے کام کرنے کا میار ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹائم سے کام کو ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ بھی اگر کوئی کمرشل کنسٹرکشن کروانا چاہ رہے ہیں سیالکوٹ کے ایریاز کے اندر تو آپ ڈیفینیٹلی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ریزیڈنشل کا بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں سیٹیو سنگھ میں بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ مراج میں ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ڈسکا کے اندر جو ہے نا وہ ہماری پروجیکٹس ہیں تو کوئی بھی آپ پروجیکٹ کروانا جائے ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں لنک میں اپنا نمبر دیں یا میرے نمبر پہ آپ کونٹریکٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 03026321363 آپ نے اینی ٹائم وٹسپ پہ آپ میرے سے رابطہ یہی نمبر وٹسپ پہ ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں یہ کسوہ فیلنگ سٹیشن کے نام سے ہے جی یہ ٹوٹل کا پانپ بند ہے ٹوٹل پارکوں کا تو ایک سٹینڈر ہے جو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اور یہ ہم نے کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑی کوکلی کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہمارا جو پانپ ہے ساتھ ساتھ اب ڈیلی آپ کو ویڈیوز ملا کریں گی ان کی ریزن یہ ہوگی کہ میں تھوڑا سا فری ہوا ہوں اس سائٹ سے فری ہے سچ مطلب کام ہمارے پاس کافی ہے لیکن فری اس سینس میں ہوئے ہیں کہ ہم جو ہماری بیگ اچھیومنٹ تھی جس میں ہمارا جو سٹرکچر تھا پاسٹر ورک تھا اب ٹائل ورک سٹارٹ ہو گیا وہ آپ دیکھنے ہیں ٹائل بھی لگ گئی ہے یہ ٹینکس ہم نے رکھنے تھے ہاں یہ جو ٹینکس ہم نے رکھے ہیں ان کی بھی ویڈیوز بنائی ہے وہ بھی میں بہت جلد جو ہے وہ چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تو آپ ویڈیو کو انجوائے کریں اب ہم اس کی بیسیکلی یہ فلوڈنگ کا جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ کنوپی لگنی ہے ان پوائنٹ پہ کنوپی لگنی ہے کنوپی جب لگنی ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سرفیس چاہیے تو ہم اس کے لیے یہ سرفیس بنا رہے ہیں اس کے اوپر وہ ٹرالی ہم نے رکھی ہے وہ گمائیں گے یاد رہے کہ یہ ابھی اس میں فلنگ اور ہونی ہے مٹی کی تقریبا دو فٹ اور فیلنگ ہونی ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ہمارا جو فلوڈ لیول ہے وہ آپ پہ تو اس سے پہلے ہمیں کیا چاہیے تھا کہ ہم نے اس کی سرفیس بنانی ہے اوپر ٹرال لگائیں گے تاکہ اس کا فولڈنگ جو ہے نا وہ جنہوں نے کنوپی لگانی ان کی فولڈنگ جو ہے نا وہ چل جائے گی تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ویڈیو کو واج کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو تاب ہی ملے گا اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ رائع کر جلیو کلک کریں گے فشیئئئئئئئئئئئئئئئئئی کتاکہ جلگENE موسیقا 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 موسیقا